عظمہ بخاری یہ کیسز کی تفصیل بڑی انٹرسنگ ہے میں پوری لسٹ نہیں ابھی پڑھ رہا اس میں آپ کی جماعت سے بھی ہیں کافی سارے لوگ کیا سوچتی ہیں کبھی احتساب ہوگا پاکستان میں بہت شکریہ ندیم صاحب بہت ساری چیزیں تو آپ نے اپنے انٹرو میں بھی جو ہے وہ بتا دی آپ نے جو ہے وہ شاہد حکان عباسی مفتہ احسن اقبال کو آپ بھول گئے ان کے اوپر ایک سٹیڈیم منانے کا کیس تھا اور کس طرح سے امران خان کے دور میں یہ کیسز بنتے رہے یہ سب کو معلوم ہے لیکن میری لیے حیرت کی بات یہ ہے کہ ایک طرف یہی سپریم کورٹ ہے جو اپنے فیصلوں میں یہ کہتی رہی با رہا کہ نیب ایک پولٹیکل انجینرنگ کا ادارہ ہے سپریم کورٹ ریمارکس نہیں دیتی رہی اپنے فیصلوں میں لکھتی رہی زمانتیں دیتے ہوئے کہ یہ آم ٹویسٹنگ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اور سپریم کورٹ کے ججز جو ہیں وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ یہ ہمیشہ جو ہے وہ جو سائٹ چینج کرنے کے لیے اور سیاست دانوں کو بلیک میل کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے تو اس کو جو ہے وہ اور آپ کو پتا ہے کہ بندیال سب بہت اتاولے تھے اس کے اوپر جو ہے فیصلہ کرنے کے لیے اور وہ انہوں نے وہ کر دکھایا وہ اب یہ رہتا ہے یا نہیں مجھے نہیں معلوم دیکھئے چونکہ جو جب تک یہ پریکٹس ان پرسیجر ایکٹ جو ہے اس کے اوپر یہ سٹے دے کے جو معاملات چلائے گئے اور جس طرح سے ان کیسز کے اوپر جو ہے وہ کاروائی ہوئی میری نظر میں کم از کم جو بھی کاروائی اس جو ہے وہ سٹے کے بعد ہوئی ہے میں نے سمجھتی کہ وہ لیگل ہے لیکن ہم پہلے بھی نہیں گھبرائے تھے ان کیسز سے میری لیڈرشپ کی آپ ذرا یہ بھی ریکارڈ کبھی نکال کے دیکھئے نا کہ میری لیڈرشپ جو ہے وہ کتنے کتنے دنوں کے لیے جو ہے وہ جیل میں رہی ہے حمدر شباز شریف صاحب سب سے زیادہ دو سال پلس جیل میں رہے ہیں مریم نیمار شریف صاحبہ پانچ ماہ سے زیادہ وہ جیل میں رہی ہیں میاں صاحب جیل میں رہے ہیں احسن اقبال جیل میں رہے ہیں رانہ سناولا کے اوپر جو ہے جب کچھ نہیں ملا تھا تو آپ نے وہ بکری چوری کا کیس بتایا تو یہ بھی یاد رکھیے یہ نئے زمانے کا بکری چوری کا کیس تھا کہ ان کے اوپر جو ہے وہ ہیرون کا کیس اس لیے ڈالا گیا چاکہ اس کی سزائے موت ہے اور اس طرح سے ان کو ہٹایا جائے پھر بشیر میمن صاحب جو ہے جو سابق ڈی جی آی ایف آئے ہیں وہ بتا چکے ہیں کہ آرٹیکل سکس تک لگوانے کی بادشاہ سلامت کی فرمائش ہوتی تھی کہ سیاسی مقالفین کو اس طرح سے راپے ہٹانا ہے اور اگر یہ کیسز جو ہیں ان کے اوپر ان کو پھر چلنا ہے تو ہم تو پہلے بھی سرنڈر کرتے رہے ہیں عدالتوں کے سامنے فیس کر لیں گے وہ کوئی بات نہیں یہ الیدہ بات ہے کہ آپ سال ہا سال جو ہے وہ آپ سیاستدانوں کو اس کے اوپر میڈیا ٹرائل بھی کریں آپ ان کو بدنام بھی کریں آپ جو ہے وہ ان کی چٹپٹی جو ہے وہ جھوٹی سچی خبریں نکال کے لائیں اب اجھے یہ بتائیے میاں نواشریف صاحب کے اوپر جو کیس چل رہے تھے اور جو پینامہ کے بعد بھی ساری سٹوری ہو رہی تھی اب محید پیززادہ صاحب بڑے ناکد رہے ہیں ہمیشہ نواشریف صاحب کے انہوں نے بھی ایک ٹائم پر مال لیا اسلامباد آئیکور کے باروں کا ایک لپ موجود ہے جس میں نے کہا کہ ہمیں تو بتایا گیا تھا ہمیں تو جو ہے وہ کہا گیا تھا کہ یہ بڑے کرپٹ ہیں لیکن ان کے کسی بھی فیصلے کے اندر جو ہے جو ان کو الازیزیہ کے اندر ہوا ہے یا ایون فیلڈ کے اندر ہوا ہے کہیں پر ان کے اوپر کرپشن کا کوئی چارج موجود نہیں ہے اور اس کے باوجود ایک میڈیا ٹرائل بھی ہوا اور جو ہے وہ ان کو سیاستدانوں کی لسٹ میں ڈالا جاتا ہے ناصر صاحب سے بھی بوچھنے